دوستو انٹرنیٹ پر ایسی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پاتے کہیں پر کالج میں سٹوڈنٹس رومینس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں پر لڑکیوں ٹینڈ کروا کر خود کو جانی سندھ ثابت کرنے میں لگی ہے تو چلی آج کیسے اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے دنیا بھر سے کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا اور بہت مزہ آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو کیسا عجیب منظر ہوتا ہے جب آپ کی پسند کی لڑکی کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ پاس کھڑے اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں ایسا ہی ایک سین آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا اب اس اگلی ویڈیو میں لیلا مجنو کو دیکھیں جو سڑک کے بیچوں بھی چومی چاٹی میں مصروف ہیں اب اگر یہ عشق ماشوکی کا چکر ہے پھر تو غلط ہے اور اگر یہ میاں بیوی ہیں پھر تو اور بھی غلط ہے اب یار سو میں سے صرف دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے انہائی آئی کیو لیول لوگوں میں سے یہ لڑکی بھی ایک ہے اب یار اکثر پٹھانو کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں زیادہ بچے ہونے کی اصل کہانی کیا ہے آپ کو یہ خان بھائی بتائیں گے دوستو کچھ لوگ اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں جیسے کہ ان بائی صاحب نے اپنی بیوی کے مرنے سے پہلے ہی اس کی قبر کی تختی تیار کروا لی اور بتائیں کہ یہ ویڈیو گرمیوں کی ہے یہ سردیوں کی کیونکہ چھت پر پنکھا بھی چل رہا ہے اور بھائی نے سردی کی وجہ سے چادر بھی پہنی ہوئی ہے اب یار یہ تو سب کو پتا ہے کہ پاکستانی قومی زبان اردو ہے لیکن اس خان بائی کے مطابق پاکستان کی قومی زبان جو بولی جاتی ہے وہ اردو نہیں کوئی اور ہے دوستو آپ کی شادی ہو اور آپ کے حرامی دوست آپ کو انگلی نہ کریں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ان دوستو نے تو دولے راجہ کو انگلیوں پر رکھا ہوا ہے اب یار اس غریب آدمی کے کام دیکھیں جو فٹپات پر لیٹا ہوا ہے اور سردی میں کام پر رہا ہے اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو کہنا مشکل ہے ویسے یار جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے دوستو گلی محلو میں اکثر آپ کو اس طرح کے سین دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں اس ویڈیو میں لڑکی کا پرفیکٹ کیچ دیکھیں دوستو جتنا دوکا بیوٹی پالر نے آج کل کے نوجوانوں کو دیا ہے اتنا شاید کسی اور چیز نے نہ دیا ہو جیسے کہ اس دولے کے ساتھ بہت بڑا پرینک ہو گیا دوستو ہڈی سے گودا نکالنا ایک مشکل کام ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ کام مشکل نہیں رہا ان بائے صاحب نے گودا نکالنے کی نئے ٹکنالوجی متعارف کروا دی اب ذرا اس آنٹی کو دیکھیں جو ریپورٹنگ کے دوران ہی کیمرے کے سامنے آ جاتی ہے جس سے یہ ریپورٹر بھی اپنی ہسی پر کنٹرول نہیں کر پاتا اب ذرا اس بھائی کو دیکھیں جس نے ایک ایسا بزنس متعارف کروا دیا ہے جس میں حرچہ تو کوئی نہیں لیکن پرافٹ بہت ہے بھائی اس آدمی کا بزنس آئیڈیا تو کمال ہے 12 سیکنڈز لیٹر اب اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ خان بھائی ٹریکٹر والوں کا کام بند کروا دیں گے پتہ نہیں لوگ اتنے خرافاتی ایڈیاز لاتے کہاں سے ہیں اب سکرین پر جو آپ کو مچھر دانی گروپ نظر آ رہا ہے یہ نہ تو مچھر پکڑنے آئے ہیں اور نہ ہی مچھلیاں یہ شادی پر پیسے لوٹنے کی فراق میں کھڑے ہیں دوستو آج کل کے مولوی بھی کمال ہیں ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ مولوی صاحب تبلیغ پر بھی جا رہے ہیں اور جیم میں کھیلنے کے لیے تاش بھی رکھی ہوئی ہے اب یار لگتا ہے یہ بھائی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور مصر پہنچتے ہی فیرون کو سیدھی تڑیاں لگانے لگتا ہے اس بھائی کی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہوئی اب اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے اس دوست کو منچن کریں جو کرکٹ کھیلتے ہوئے وکٹو کے آگے لیٹ جاتا ہے سو قدرت نے انگریزوں کو حسن یہودیوں کو پیسہ اور چینیز کو دماغ دیا لیکن سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانیوں کو ہی کیوں جالی اور تھڑکی پیر بابا دیئے جن میں پانچ منٹ کے بعد نرگس کے روح گز جاتی ہے ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں سی نیکس ویڈیو میں گوڈ پائی ملتے ہیں سی نیکس ویڈیو میں